حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار اسی برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا اس حساب سے ایک حقب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوئی حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں اکثر حدیثوں میں اسی کی مقدار یہی آئی ہے جو ہم نے پہلے عرض کی ہے یعنی اسی سال دور منشور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلال حجری سے دریافت فرمایا کہ حقب کی مراد کیا ہے انہوں نے کہا کہ حقب اسی برس کا ہوتا ہے اور ہر برس بارہ مہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار برس کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایت سے اسی برس منقول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب اسی سال کا ہوتا ہے اور ایک سال تین سو ساٹھ دن کا اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق ایک ہزار دن کا یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدالت جہنم سے آخر نکل ہی جائیں گے اتنے سال یعنی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جلنے کے بعد نکل نہ ہوگا وہ بھی جب ہی کوئی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم اور زیادہ حدیث میں آئی ہے مگر اول پر تو یہی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے اس لیے یہ مقدم ہے دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابو اللیث سمرقندی نے قررت العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں جانا ضروری ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ کر پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے صحابہ کے استفسار پر فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہیں فرمائیں گے اور عذابن علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ دس آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا منجملہ ان کے نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بنے ہوئے ہوں گے اور فرشتے مو اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا تو میرے لیے ہی ہے میں تیرے لیے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی یعنی جنگل ہے جس کا نام ہے لم لم اس میں سامپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے وہ بچوں کا گھر ہے اور ہر بچوں خچر کے برابر بڑا ہے وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں ہاں مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے مگر کوئی معافی چاہے بھی تو ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کا بھائی دفن میں شریک تھا اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی اس وقت خیال نہیں آیا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شولوں سے بھر رہی تھی روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی اعظن اللہ منہا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسا کہ آدمی کے بدن کے لیے سر جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا حمیت اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں اور جن اصلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کریں کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جللہ شانہو کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ حق تعالی شانہو اس پر ناراض ہوں گے ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ پانچ دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا انہوں نے فرمایا کہ ایک رکت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا عمر بھر بینائی کو صبر کر لینا ان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانے میں جب برچہ مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی حتیٰ کہ اسی حالت میں وسال بھی ہو گیا مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کو ہشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ہاں ضرور جو شخص نماز نہ پھڑے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہمارے یہاں بیمار کی خیرخواہی راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے بعد میں فدیہ دے دیا جائے گا ان حضرات کے یہاں خیرخواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکے دریغ نہ کیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگا کہ کاروبار میں مدد کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین غلام ہیں جو پسند ہو لے لو انہوں نے ارز کیا کہ آپ ہی پسند فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنا نہیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو الحیسم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلام مانگا تھا اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو تان کرتے ہیں اور ہماقت سے اس کی نماز میں اپنا حرج سمجھتے ہیں حضرت صفیان صوری رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ غلبہ حال ہوا تو سات روز تک گھر میں نہ رہے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے شیخ کو اس کی اطلاع کی گئی دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں یعنی نماز کے اوقات کا تو احتمام رہتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات بے شک محفوظ ہیں فرمایا یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ